بہت بہت سلام آج تھوڑی دیر کے لئے جس بات پر ہم غر کریں گے وہ ہے is singing happy birthday jesus biblically correct or incorrect ہم lately videos پر facebook پر لوگ کہتے ہیں happy birthday jesus happy birthday jesus یہ کلام کے مطابق یا correct ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے تھوڑی دیر کے لئے اس بات پر غر کریں گے جو ٹاپک ہے اس کے لئے وہ ہے word became flesh کلام مجسم ہوا یہاں ناقلبہ جان چکرمان 13 & 14 برس میں اس طرح لکھا ہے وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان رہا فضل اور سچائی unfailing love ایک انسان محبت کرتا ہی رہے لیکن اس کی return میں نفرت نہ ہو یہ فضل ہے اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باب کے اکلوتے کا جلال ہم اپنے آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے خدوس خدامن عبدیت کے باب سلامتی کے شہزادے تیرے کلام کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمارے قدموں کے یہ چراغ اور رہ کے لئے روشن ہے تیرا کلام جب فرمایا گیا تو زمین کا وجود ہوا تیرا کلام جب فرمایا گیا تو اسمان اور ستارے گئے تیرا کلام جب فرمایا گیا تو ساری چاندار چیزیں پیدا ہوئے تیرا کلام فرمایا گیا تو مجزات ہوئے آج کے کلام کے مسئلہ سے ہمیں برکت دینا سار پشوان کے تیرے کو قدشلہ لیے سلام سے آمین سو میرے سیزو جب سے دنیا بنی ہے تین ادوار ہوئے ہیں فادر، سن اور سپیرٹ فادر کا دور، کریشن کا دور ہے، کریٹ کرتا ہے فادر سن، رڈیم کرتا ہے، کفارہ دیتا ہے اور پھولی سپیرٹ سینٹیفائی کرتا ہے، یہ پاک کرتا ہے، دوتا ہے یہ ہیپی برڈے جو ہے، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ایٹین نائنٹی سے نائنٹی، نائنٹین ہنڈر جو سینٹری ہے، اس میں دو سسٹرز ہیں، جن کا نام پیٹی، اینڈ مرڈریٹ ہیل، یہ دو بینے ہیں جنہوں نے سو سال ابھی نہیں ہوئے، جنہوں نے یہ برڈے جو ہے، وہ گایا تھا، مورننگ ٹائم میں ایک مورننگ سام امریکہ میں ہوتا تھا، اور وہ اس لئے گایا جاتا تھا کہ ہر شخص جب صبح ہوتا تھا، خدا کی شکر بزاری کے لیے کہ ہم سو کر اٹھے ہیں، فیملی کو گوڈ مورننگ کہتے تھے اور اس پر ایک سام بناتا ہمارے دیسی جب ہوتے ہیں وہ تو پاس سے گزر جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے لوگو، کچھ نہیں کرتے، لیکن یہ امریکن سٹائل تھا کہ جب صبح ہوتے تھے وہ مورننگ سام ہوتا تھا جہاں سے یہ ہی ہی برڈ ڈے کا گانہ جو ہے وہ نکلا ہے، ایٹین نائنٹی، نائنٹین سیکھوئی، نائنٹین ٹوائنٹی فور میں یہ رقارڈ ہوا تھا اور پھر ورڈ وائیڈ سپریڈ ہوا کیونکہ ہاری کا پر تھی آتا ہے اس کے سب نے اس گیت کو پسند کیا تھا جو ہمارا ٹاپک ہے کلمہ مجسم ہوا اس سے کہلے کہ کلمہ مجسم ہوا اس کو جانے ہمیں تسلیس کا جاننا ضروری ہے ہمیں ترینٹی جو ہے اس کو جاننا ضروری ہے گریگ ورڈ ہائیپورٹائزز ہے ہائیپورٹائزز کے معنی میں گاردہ فادر، گاردہ سن، گاردہ ہولی سپیرت خدا باب، خدا بیٹا اور خدا پاک continuing of three parts the union in one God یہ تین حصوں کا مرکب ایک خدا اس کو ترینٹی کہہ دے خدا کا ایک نام ہے Elohim جس کے معنی ہے more than one جیسے سورج کو ہم سورج کہتے ہیں لیکن اس سے روشنی آتی ہے اس سے حرارت بھی آتی ہے کہتے ہم سورجی ہیں اسی طرح خدا دیکھتے ہیں اس میں باب بھی ہے اور اس میں باب بیٹا بھی ہے اور پاک روشنی بھی ہے اسی طرح جیسے انسان ہے انسان میں تین چیزیں کام کرتی ہیں جو پاڑی ہے بدن ہے اس میں جان ہے جو خون میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد سپیرت ہے جو خون کو چلاتی ہے کہتے ہیں رو نکل گئی ہے آدمی مر جاتا ہے آدمی کا نام ایک ہی ہوتا ہے اسی طرح تسلیس یا ٹریلیٹی جو ہے وہ ایک ہی ہے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں دیکھیں اس کی جو کام ہیں وہ تین ہیں جیسے انسان میں جو سپیرت ہے اس کا کام فرق ہے جو خون ہے اس کا کام فرق ہے اور جو باڑی ہے اس کا کام فرق ہے اس کو ٹریلیٹی کہتے ہیں اس کو جاننا ضروری ہے جب ہم یہ جانیں گے کہ قدمہ کیسے مجسم ہوا سو جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے جیسس اگزیسٹڈ ان دے بگننگ میں دگاٹ ابتدامے جو یسن سی ہیں یہ خدا کے ساتھ ہیں آرڈی یوہنہ پہلا پاپ دوسری تیسی آرڈی پہ لکھا ہے ابتدامے کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا ان دے بگننگ دے بگننگ آرڈی اگزیسٹڈ ان دے بگننگ دے بگننگ آرڈی اگزیسٹڈ اگر یسن سی جو شروع میں آرڈی ہے مجموع تو پھر ابھی سو سانے ہوا ہیپی برڈے دانوالا اس کو لیے کیسے ہم ہیپی برڈے گا سکتے ہیں کیونکہ دے بگننگ آرڈی اگزیسٹڈ ان دے بگننگ ابتدامے کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی قلام خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوں دارڈ کیریئٹڈ ایویتن تھرو اس کا مطلب ہے خدا نے جو کچھ کریئٹ کیا ہے دنیا میں اس کریئٹڈ تھرو ہن یہ جس سمسی کی بات ہو رہی ہے اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں یوہنہ پہلا با 13, 14, 15 ورڈز وہ نہ خون سے فیزیکلی برد نہیں ہوئی اسی لئے وہ کمکوری سے پیدا ہوا ہے وہ نہ خون سے نہیں فیزیکلی برد وہ نہ جسم کی خواہش سے ہیومن پیشن نہ انسان کے ارادہ سے ہیومن پلین بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جرال دیکھا جیسا پاپ کے گلوتے کا جرال یوہنہ نے اس کی بابت قواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا اور یوہنہ نے کیا ذکر کیا ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا someone is coming after me who is far greater than I am for he existed long before me یہ یوہنہ نے دعا کی تھی میرے عزیزوں یسیل سیل کا جو فرینڈ ہے میں یہ کہنا کہ جو اتنے مارڈل کے کرسٹین آ رہے ہیں ان کے لیے یہ سپیچلی اننسمنٹ ہے کہ یسیل سیل دنیا کے بننے سے پہلے موجود تھے اگر جس طرح ہم انسانوں کا بردنے بناتے ہیں انسانوں کا بردنے سپیشلی گاتے ہیں ہم خدا کا بردنے نہیں کہا سکتے ریزن یہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہے اور وہ نہ خون سے نہ فیزیکلی بردنس کی ہوئی ہے نہ جسم کی خواہ سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پہتابت اور کلمہ مجسن ہوا ہے میں اور آپ جب اس بات تو سوچے ہیں کہ جس کا بردنے ہم گا رہے ہیں یہ تو ریزن سیمٹی ایٹی ایر بھی ہوئے ہیں لیکن وہ خدا کے لئے ابتدامی کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا یعنی کلام خدا یقین چیزیں جب کٹھی ہیں تو ان میں سے ایک کا ارنج کیا گیا ہے کمواری مقدسہ مریم کے گھر میں جا اس کے بدل میں اس کے بیٹ میں سے پیدا ہو اور وہی کلام مجسم ہوا ہے میرے جسوں نہ انسانوں کی شیعت پرستی سے نہ انسانوں کی خواہش سے نہ خون سے نہ جسم کی خواہش نہ انسان کے رہتا بلکہ خدا سے پیدا ہو ہے اور جب یہ یوہنہ ہے یہ یہ یوہنہ کے پاس کام بیجتے ہیں یوہنہ کے پاس لاب یو کبیتے ہیں کہ بتا کہ کون ہے کیا تم مسیحہ ہے کیا تم وہ نبی ہے کیا تم میری ہے لیکن کیا یوہنہ کہتا ہے کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی صرف آواز ہوں میں تو جو آنے والا ہے اس کی را صدی کرنے کے لئے اس دنیا میں میجا گیا ہوں یوہنہ کہتا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے اور وہ مجھ سے پہلے مگر عمر کی باقی دائے تو یوہنہ جو ہیں وہ تو مسیحہ سے بڑے ہیں لیکن کیا یوہنہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یسو مسیح جو میرے بات آنے والا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے وہ مجھ سے پہلے ہے اور اس قدر مقدر ہے کہ اس کی جوتیوں پہمدسمہ کھولنے کے قابل نہیں اس لئے میرے رزیزو پھر ہم کیسے اس کا بڑھتے گا سکتے ہیں جو خدا ہے اور مجسم ہوا ہے اور اس دنیا میں آنا ہے جو یہ جو تین چیزوں ہیں نہ خون نہ جسم کی خواہش نہ انسان کا رادہ اگر یہ تین چیزیں ہوں تو زندگیاں وجود میں آتی ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں جنریشن آگے چلتی ہے اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں کوئی زندگی وجود میں نہیں آسکتی یہ سنسی خدا دی اور کلمہ مجسم ہو کر اس نے روپ بتا رہا ہے اس نے روپ جو ہے انسانیت کا لیا دنیا میں آیا تھا کہ انسان کو سکھا سکھے کہ خدا کے ساتھ خدا کے قریب کیسے جانا ہے جو دوسرا پانٹ ہے جیسوس واز بیفور دا فرماندیشن آف دا ورڈ تو یسوس مقدسہ مریم کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوئی اس کی لائی یسوس خدا تھا ہے رہے گا خدا سے آیا تھا اور یسائیہ پوری ایٹ بنایا نام سے یسوس سی تھا یسائیہ پوری ایٹ سکسٹین تمہارو ایڈ تھرڈین ورس مستر لکھا ہے میرے نزدیک اور یہ سنو میں نے شروع سے پرشیدگی میں کلام نہیں کیا یہی کلام جب مجسم ہوا ہے تو پھر لوگوں سے دنیا سے کلام ہوا ہے جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا اور اب خدا مد خدا نے اور اس کی رو مجھ کو بیجا ہے اے یقوب میری سن اے اسرائیل جو میرا بنایا ہوا ہے میں وہی میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں یقینا میرے ہی آدمی زمین کی بنیاد داری بیکھا پہلے حوالے میں کیا بہت کہ اس کے وسیلہ سے تو روح سب کچھ بنا ہے یقینا میرے ہی آدمی زمین کی بنیاد داری اور میرے دہنے ہاتھ میں آسمان کو پھیل آیا میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہوتے سٹار ستاروں کی بات میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ سیونٹین پونڈی پونڈی پونڈ میں اس کا لکھا ہے احباب میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہیں جن سے وہ راضی ہے صلح جن سے وہ راضی ہے صلح ان سے ہے جن سے وہ راضی ہے تو کن سے راضی ہے جن سے وہ راضی ہے صلح جس نے اس مسی کو اپنا آپ دیا ہے ان کی بات ہو رہی تاکہ میرے جلال میں اس کو بھی جلال دے کہ بولو اس مسی جب مجسم ہوئے ہیں تو دنیا میں آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسی ایک کینڈل ہے اور میرے جو جا کر آکر دنیا میں وہ کینڈل کے ساتھ ہزار لف پروڑوں اور جتنی بھی دنیا ہے کینڈل سے جلاتے جا رہے ہیں کہ یہ کینڈل جب جلے گی تو یہ میرے باپ کے جلال میں چاہا سے میں اکلام یہ بھی دیکھے کیونکہ تم نے بنائے عالم سے تیشتر مجھ سے محبت رکھیں یہ سنسی بنائے عالم سے اس لئے ہم بڑھتے نہیں کہا سکتے کیونکہ یہ سنسی پہلے سے ہمیں بتائے نہیں اس کے بدائج دنیا میں یہ سنسی اگر آئے ہیں تو میرے عزیزو وہ بڑا دن وہ کرسمس وہ منانے کے وہ خوشی انسان کو چینج کرنے کے لئے ہم اس کا کرسمس جو ہے بڑا دن مناتے ہیں لیکن اس لئے نہیں کہ وہ اس ڈیٹ کو پیدا ہوئی ہے کوئی ڈیٹ شور نہیں ہے ہم مرے لئے وہ نجات بن کر آیا تھا اس لئے ہم خوشی کو پچیس نظمبر ایک دیکھ فکس کر دی گئی اور آئی سلوٹ دوس سینٹ جنہوں نے یہ فکس کی تاکہ ہم دوسری جنریشن پہلے والی نسل کو بتا سکیں کہ یسو مسی دنیا میں میرے اور آپ کی نجات کے لئے آئے تھے مقاشوہ اور زمین وہ سب رہنے جن کے نام اس بڑھا کی کتاب کتاب حیات میں لکھت نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے زبا ہوا ہے اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس پٹرا کی کتاب حیات میں لکھت نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے زبا ہوا اس یوان کی پرستش کریں گے میں اول اور میں آخر جس سنسی پہلے سے موجود ہیں وہ اول ہیں اور آخر ہیں شروعات اور اینڈ اس کی ہوئی ہے اس لیے میرے عزیزہ اس کا وردہ جو ہے نہیں ہے گانا ہم مناتے ہیں خوش مناتے ہیں کیونکہ وہ ہماری نجات کے لیے دنیا میں آیا ہے لیکن اس کو گانا یہ انسانوں کے لیے گایا گیا اور انسانوں نے بنایا خدا کے لیے یہ منام ناصر کیونکہ وہ عزیزہ کیا ہوا برہ ہے جب آدم اور حبہ کو باگیتن سے نکال دیا گیا اور نکال ہے ان کو چمرے کی کرتے پہنائے گئے یہ عزیزہ سے زبہ کیا ہوا برہ اس کی طرح نشانی ہے اس کے بعد مسائل قوم جو مصر سے نکال دی ہے تو دروازوں کے اوپر خون لگایا گیا جو فرشتہ مات کا خون کو دیتا تھا ان پلوک چھوڑتا جاتا تھا میرے اور آپ کے لیے عزیزہ سے زبا دیا ہو برہ یسو مسیح ہے اسی طرح وہی جگان بن کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اس میں سے پانی پیتے ہیں یہ جگان یسو مسیح ابراہام جب اپنے میٹے کی گرمانی کے لیے پہار پر جاتا ہے تو برہ وہاں مجود ہو جاتا ہے اسی طرح صدرک اور میسے کو رابط نجور جب آپ کی بٹی میں ڈالے جاتے ہیں اور لکھا ہے کہ میرے عزیزہ ایک تمہار میں یہ بات ہلتی ہے کہ صدرک میسے اب نجور تو میکھائی کرشتہ سے خدا پوچھتا ہے کہ تجھے اس پتی میں جانی کے لیے کتنا ٹائم چاہے گے میکھائی کہتا ہے مجھے دو منٹ جب رہی کہتا ہے مجھے دو منٹ لگے پہلے جب رہی سے پچھا گیا کہ میں نے ان بندوں کو بچانا ہے تجھے کتنا ٹائم لگے جب کہتا ہے مجھے دو منٹ لگے میکھائی سے پچھا وہ کہتا ہے مجھے ایک منٹ لگے گا لیکن جب اس نے بیٹے کو پچھا تو وہ کہتا ہے میں آرہی وہاں مجود ہوں خدا مجیسی مسیح کہنے سے وہاں مجود ہے کیونکہ وہ خدا ہے اس کو کچھ بھی پری پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارا کچھ پلان ہے جو کچھ بھولتا ہے چیزیں مجود میں آتی ہیں وہ جو کچھ کہتا ہے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے اس لیے میرے جو یس مسیح کا برد رہانہ نہیں ہے کیونکہ وہ خدا ہے وہ اصل سے زبا کیا ہوا برہ ہے جو ہر جواب نئے ادھا میں سے پہلے بھی نظر آتا رہا ہے تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ترائی یوریٹی آف گاٹ تسلیس یہ تسلیس کے معنی ہونے ہے تین اکٹھے ترائی یوریٹی آف گاٹ پدائش پہلا باب چمی ساتھ پہ لکھا ہے پھر خدا نے کہا ہم اپنی صورت پر اور اپنی شبی کی مانت بنائے پھر خدا نے کہا ہم انسان کو یہ نے لکھا میں انسان کو اگر لکھا ہوتا میں انسان کو خدا آکھل آئے کیا لکھا ہے ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبی کی مانت بنائیں let's make human being in heart image let's make ہم let's کا لفظ اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس اور بھی ہیں ورنہ میں نے کہیں جانا ہے مجھے let's کہنے کی ضرور نہیں تو یور میرے ساتھ ہے تو میں let's یوز کروں اور وہ سمندر کی مچنیوں اور آسمان کے پرنگوں اور چھپائیں اور تمام زمین اور سب جاندار پر جو زمین پر رہی تے ہیں اختیار رکھیں قداشت نے کیا لیکنی ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں یہ باپ اور بیٹے اور پاکروں کی بات کی جانے ہے قداشت باپ اس کی بائی ساتھ نے کہا دیکھو انسان نیگو بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانت ہو گیا become like us not become like me become like us ہم میں سے ایک کی مانت ہو گیا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ پر آئے اور حیات کے درخ سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جی کر رہے داش دیارہ سیمن میں اس طرح لکھا ہے سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف دار دیں تا کہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکتے آؤ ہم وہاں جا کر اب مدی کرسون کی اندیل میں لکھا بس اٹھائیس باب انیس بیار بس تم جا کر سب کموں کو شاگرد بنا اور صرف پاک کے نام پہ دیا جا رہا ان کمپلیٹ ہے اگر یسوسی کے نام پہ دیا جا رہا اگر پاک روح کے نام پہ بس دیا جا رہا ان کمپلیٹ ہے پاستوں میں جا کر کموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو پاک اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے ببتیس مادو دوسرا کرنیوں تھرٹین چیپل پورٹین برس میں لکھا ہے خدا یسوسی کا فضل خدا باب کی محبت رول قدس کی شراقت تم کے ساتھ سب کے ساتھ ہوتی رہے یہاں پہ بھی جو نئے اہدرامہ میں بھی یہ تین چیزوں کو تیم چیزوں جو تسلیس ہے اس زمین جاندار سارے چیزیں زمین پر ریندنے والی ہیں انسان کو بنایا کیا لکھا ہم انسان کو اپنی شبیل اور صورت پر بنایا ہم تو اس کا مطلب ہے باپ اور بیٹا اور بادلو یہ تین وں کٹ دیئے یہ بدائش کی بات اور اس کے ساتھ انسان اور نیک بر کی پہچان میں ہم میں سے ایک جیسا ہو گیا جب آدم اور ہوا سے گناہ ہوا ہے تو وہاں سے ان کو جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا نے کہا کیونکہ یہ انسان جو ہے کیونکہ آدم اور ہوا ہم میں سے ایک ہی ماند ہو گیا ہے وہ تین ہیں باپ اور بیٹا اور پاک اس کے احساس جب لوگ کا تفان آیا ہے لوگ بڑھتے گے اور لکھے ہے جب وہ سنار کے ندان میں آئے ہیں تو میرے زموحان انہوں نے بابل کا بریج بنانا شروع کیا اور انہوں نے سوچا ہم اپنا نام پیدا کریں گے گچی لیٹیں ان کو پکا کر اور گائے کے ساتھ یہ خدا تک چوٹی بنے گئے اور کہا لگ ہے سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زمان میں اکلا دالے آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زمان میں اکلا دالے یسو مسیح اثر سے ہے آج وقت ہم کر رہے ہیں نہ خدا کی ہم یسو مسیح ہی کر رہے ہیں کیونکہ جو برد نے گایا جاتا ہے اس لئے کہ آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زمان میں اطلاع کر لیں کیونکہ اگر بہت سی زبان دنیا میں موجود ہیں تو وہ اس بابن کا برج جو ہے جب بن رہا تھا تو میرے جو خدا اترا ہے باپ اور بیٹا اور پاک رو اترے ہیں اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کی زبانوں پر بدل دیا ان کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ کچھ کہتے تھے لے کر پچھاتے تھے اور اس طرح پوری دنیا میں پوری سرزمین پر رگلہ ہوگے کیونکہ خدا جو ہے اس کو رفاقت چاہیے دیں اس لئے اس کے تین مرشن بتائے گئے باغی ادن میں خدا انسان سے رفاقت رکھنا چاہتا تھا اور پھر لکھائے انسان کو اپنے شبی پر یس انسی کو انسانی شکل میں پیدا ہونا اس لئے ضرور تھا کہ وہ انسان آدم جس کو خدا نے اپنی شکل صورت پر گنایا جب ان کو سمجھ آیا جائے تو انہی ہی کی طرح کا انسان ہوا چاہے کیونکہ دوسروں سے سمجھ نہیں آتی اور تیسی جو چھپتی بات ہے وہ ہے انکارنیش انسانی شکل میں آنا تجسم بہنا جسمانیت جسم کے جسم میں آنا اور اس کے بعد اتار اتاریت کسی کی چیز کا اتار ہونا بدد رہا لادینی میں انکارنو نفس ہوا ہے انکارنو commandment to make into flesh God took on a human body خدا نے انسانی جسم کا روح لے کر مجھے اور آپ کو صرف سمجھانے کے لئے آئے ہیں کہ خدا کا plan تیرے لئے کیا ہے مد یسوع کی جیل پہلا باب 23 نے کہا یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا کہ ایک ہماری خام رہو گی بیٹا جانے نہیں اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ایمینول کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ الہتمو دیس چیکٹر 3 ورڈ 16 میں اس طرح لکھا ہے اس میں کلام نہیں انگلیش میں ہے without question اس میں مبال آرائی نہیں without question کہ دین داری کا بیت بڑا ہے یعنی وہ جسم میں ظاہر ہوا christ was revealed in a human body christ was revealed in a human body وہ جسم میں ظاہر ہوا روم میں راست پاچھ ہے فرشتوں میں دکھائے دیا اور غیر کموں میں اس کی مناغ دی نہیں اناؤنس کیا گیا غیر کموں اور دنیا میں اس پر امان لائے اور جلال نے اوپر رٹھا گیا پھر پلیپیوں دو باب چھے سات اور آٹھ آٹھ میں لکھا ہے اس نے اگرچے خدا کی صورت پر دعو کی خوز جلال جسم سی جو ہیں وہ خدا ہیں جتنے انسان جتنے نبی آئے ہیں وہ اس کے مقابلہ میں اس کے لیول پہ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ جسم سی خدا ہے اور خدا رہے گا اور خدا تھا وہ خدا نے جسم کا روح لے کر مجھے اور آپ کو سمجھانے کی کوئی دیا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا خدا کے ساتھ جیسے سورج میں روشنی ہے سورج میں حرارت ہے اور سورج مجود ہے خدا کے برابر سمجھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ آپ نے آپ کو خالی کر دیا ہی یہ وقت دیمائن پر اس میں اپنا جو خدایت ہے اس کو چھوڑا ہے اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہوتا اپنے آپ کو پست کر دیا یہ ہمبل ہمسیل اور یہا تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ سلیبی موت گوارہ کی نبی کی مادر یہ نبی کی مادر کہ ایک کمواری حملہ ہو وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے پیدا ہوا ہے یس مسیح کمواری مقدسہ مریم کے بطن سے اس کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے ہیں لیکن مہید خدا اس نے اپنا روح اس نے اپنا شکل بدلی ہے انسانی شکل بدلی ہے تاکہ انسان کو خدا تھا بتائے جا سکے کہ خدا کیا اور وہ جسم جا ہوا اگر جو اس نے خدا کی صورت تھا پھر بھی اس نے کہا اس نے خدا کے برابر قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا اس نے یہ نہیں سمجھا کہ میں خدا ہوں میں چھوٹا ہوا جاؤں گا لیکن میرے جو آج بھی لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں بڑا کرنے چاہتے ہیں ایک اندر سے وہ چھوٹے لوگ ہیں جو چھوٹا ہوگا وہ نیپکن اٹھائے جو چھوٹا ہے وہ پلین اٹھائے گا جو چھوٹا ہے وہ کرسی دکھائے جو چھوٹا ہے وہ سم کچھ آپ کے لیے کرے اور یہاں تک فرم بتا رہا کہ موت بلکہ سلی کی لارتی موت کرنے ڈیتھ یسوسی نے اپنے اوپر لے کر مجھے اور آپ کو بچا یا ہے اگرچہ وہ خدا پھر بھی اسے چھوٹا اس نے کیا سوچ جو کہانی ہے وہ کیا ہے کہ خدا باب خدا بیٹا خدا رول عبادت کرتے ہیں چونکہ اگر خدا ایک جذب ہے تو اس کے لیے آنا مشکل ہے چونکہ تین ہیں اس لیے وہ بہت دوسرا دور ہے یسوسی کا بیٹے کی صورت میں دنیا میں آیا ہے تاکہ انسان کو تاریخیوں سے اندھیروں سے غلامی سے اور انتمام جکرے بیماریوں سے عذاب کرے اور میرے زیزوں ہمیشہ دی دکھا گیا وہ اس لیے آیا تھا کہ میں جلال سے نکلا ہوں اور وہ لوگ جو میری پیار بھی کرتے ہیں میری پوزہ کرتے ہیں میرے پیسے چلتے ہیں ان کو میں جلال دکھانا چاہتا ہوں جب آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت گھر ہے خوبصورت خاندان ہے خوبصورت چیزیں ہیں خوبصورت رشتے ہیں تو کئی بار آپ کی بھی نظار ہوتی ہے کہ میں اس بھائی کو اس بہت کو اپنے اس رشتہ دار سے ملاقات کروں کیونکہ وہ بہت ہی سیکھر ہیں وہ بہت ہی خوب بزرد ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں اسی طرح جسو مسید جو ہے وہ دنیا میں آیا انسان کو سکھانے کے لئے کہ انسان جو جو تاریخ میں اندھیر وں میں کچھ لہ ہو ہے بے 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 اپنی دابست خدا تھا جو حضوری سے جہاں سے تجھے نکال دیا گیا ہے واپس نہیں جا سکتا اس میں اپنے بیٹے کو انسان بنا کر اس دنیا میں بیجا تاکہ وہ مجھے اور آپ کو سمجھا سکھا سکھے کیسے سکھائے کیسے سمجھائے جب وہ ہماری طرح رہے جب جیسے ہم ہیں ویسا ہی اس کو انسان بنائے گیا اس لئے اس سمسی کا برچ گانا انکوریکٹ ہے کیونکہ وہ خدا تھا خدا ہے خدا رکھے گا اور پھر میں سنا اس نے کیا کیا اس نے دنیا میں آخر ہمیں تمام لانتوں سے ہمارے دنیا کو کفر دے سلیو پر موت جو ہوئی ہے اس کے وسیرہ سے نہ سلیو پر رہا ہے لیکن کوئی نبی کوئی بے نمبر کوئی اس انسان ہوا نہیں جو مرے اور قبر میں دن مردوں میں سے دی اٹھے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے نکلے ہیں وہاں پھر چلے گئے ہیں یہ ہے یشن سکی وہ بھی میرے زور در ہم کالی بنائیں گے کیونکہ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو انسان نبی ہے وہ دنیا میں تھا انسان بن بکے آیا تاکہ وہ کامل خدا قابل انسان تھا لیکن کامل انسان اس لئے بنائے مجھے اور آپ کو اس بیٹ کے جو بڑا بیٹ ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آسکتی خدا بولتا تھا سمجھ نہیں آنے تھی اس لئے بیٹے کو خدا ہمارے ساتھ رہا ہے ترڈی تری زمینی زندگی گزاری خدا انسانوں کے ساتھ تھا اس کا مطلب ہے ایمین اس نے خلی کر دیا سلیم کی موت میرے اور آپ کے لئے جان دی تاکہ میں اور آپ بچ سکیں آج میں اور آپ اس جلال میں جہاں سے یس سی آئے تھے اسی طور سے جا سکتے ہے اگر ہم پورے دل سے اس کی عبادت اس کی پرتش اس کی بنگی اس کو فالو کرتے ہیں ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملے گا یس سی مجسم ہوا کیونکہ وہ امتدام خدا کے ساتھ تھا ہم انسانوں کی طرح نہ مخون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے تدہ ہوا یس سی وہی ازل سے زبا کیا ہوا بڑھ رہا ہے خدا بیٹے خدا نون قدس تسلیخ انسان کی کوئی شکل صورت نہ تھی لیکن اس نے کیا کیا اس نے ان کو اپنی شبی پر بنا کر کہا دیکھو ہم انسان کو اپنی شکل پر بناتے ہیں پھر لکھا ہے آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان کو بدلیں آؤ ہم جو یسوسی ہے انسان نو سے میدہ پہنے سے پہلے میری زیزو مجود ہیں انسان کو اپنی شکل پر بنایا دیکھو انسان ہماری طرح ہو گیا سیگا جمع ہے اور ہم میں سے ایک کی مادل ہو گیا سیگا جمع ہے یسوسی انسانوں سے یہ طرح میری زیزو پیدا نہیں وہ خدا ہے اور خدا مجسم کلمہ ہے وہ کلمہ مجسم ہوا ہمارے درمیان رہا اور ہمیں اس کا ایسا جلال دکھا تاکہ باپ کی ہمیں سمجھ سکتے یہ سنسی خدا کی انسانی شکل افتحاد تاکہ یہ انکار نہیں ٹھوڑے گئے تو جسم ہوا ہے جسم میں ظاہر ہوا ہے میرے اور آپ کے بناہوں کا کفرہ دیکھا سلی پر جانگے کا واپس آسمان پر چڑھ گیا ہے جہاں سے وہ دوبارہ مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آئے گا اس کے ساتھ بہی جائیں جو دیر جان سے اس کے ساتھ چلتے ہیں پورے طور سے 100% اس کو فالو کرتے ہیں اور پورے طور سے کوشش کرتے ہے کہ ہر لمعہ ہر گھڑی ہر گھٹا ہر دن اس کی جو لائف ہے اس میں صرف خدا کی باتیں نظر آئیں نہ جہان کی نہ انسانوں کی کیونکہ خدا قلمہ مجسم ہوا ہمارے دن میں رہا جسوں سے خدا ہے اس نے انسان کی شکل تیار کی تاکہ انسان کو سمجھا سکے کہ جہاں سے تو حضوری سے نکلا ہے باگی ادم نے حضوری میں تھا آدم اٹھا اسی حضوری میں واپس لے جانے کے لئے یسو مسیح نے جسم میں پدائش اس کی ہوئی ہے یہ دعا ہے کہ ہم سب اس کلام کے مصرح سے خدا بڑی مرکت ہے اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ یسو مسیح خدا ہے اس کی عزت اس کا قدرد اس کی باتیں خدا کی طرف خدا خدا آپ سب اس کلام کے مصرح سے بڑی مرکت ہے آمین